موسیقی 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 دیا جائے وہ انگلیس کا ایک محابرہ کہتے ہیں کہ تو اکثر اوقات کسی معاشرے میں بھی جہاں انصاف نہیں ہوتا تو اچھے بھلے انسان جو ہے نا ان کا بھی آپ سمجھ لیں کہ وہ پارہ چڑھ جاتا ہے وہ بھی پھر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جہاں پہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی طرف چلے جاتے ہیں یا وہ پھر ایکسٹریمیسٹ ایلمنٹس کی طرف چلے جاتے ہیں تو میں سمجھتا یہ سب سے بنیادی چیز جو ایک فلائی ریاست کیونی چاہیے وہ ہے کہ لوگوں کو انصاف کا ملنا دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہمارا دین شروع ہی اقراب اس میں رب کلیزی خلق سے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پڑھنا ضروری ہے جب تک آپ کو اور صحیح معنی میں وہ تعلیم جو کہ آپ کو اخلاقیات کی تعلیم ہو جو دین کی تعلیم ہو نبی کریم صلی اللہ اور سلم کی حدیث بھی ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے لیکن وہ کون سا علم ہے جو فرض ہے کیونکہ جب آپ فرض کو پورا نہیں کرتے تو آپ گناہ گار ہوتے ہیں تو کیا انگلیس کا پڑھنا فرض ہے میٹس کا پڑھنا فرض ہے یہ سارے علوم اچھے ہیں اور پڑھنے چاہیے لیکن سب سے بنیادی جو علم ہے جو کہ سب کے پاس ہونا چاہیے وہ ہے دین کے بنیادی احکامات اور جو خاص طور پر جو دین کی اخلاقی تعلیمات ہیں وہ جب معاشرے کے اندر لوگوں کو پتا ہوں گی اور اس کے لیے محنت کی جائے گی تب جا کہ آپ کا وہ معاشرہ پیدا ہوگا جو کہ ہم جاتے ہیں کہ ایک جو ہے نا مدینہ جیسی ریاست قائم ہو جہاں پہ لوگ کم اس کا ہم ایک دین کا بیسک فہم رکھتے ہوں اور ان کو پتا ہو کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ اوپر نیچے ہو بھی جاتا ہے تو ہمیں اس کی اوپر صبر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے شکر کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی تصبر ہونا چاہیے ایک فلاحی ریاست کا ٹھیک ہے بہت اچھے طریقے سے آپ نے رہنمائی کی ہے ڈاکٹس اپ سر آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک لیبرل سکولر کے طور پر میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ بھی اس کو ڈیفائن کر دیں تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں آہم مہت اہم کونسٹن ہے اور میرے خیال کے مطابق آڈینس کے پرسپیکٹر میں میں اگر اس کو سمجھانی کوشش کروں تو شاید وہ زیادہ آسان ہوگا سکولسٹیکلی تو کتابیں بھری ہوئی ہیں اور میرے خیال میں ہم ہر کوئی کس نے کسی اس فارم میں ایک فلاحی ریاست کا تصور مختلف فارمز میں ہمیں نظر آتے ہیں اگر میں اس کو بہت آسان لفظوں میں کہوں تو ریاست کو بالکل آپ ایک گھر کی طرح سمجھیں سال کے طور پر ایک گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں اور ایک فیملی کی پوری پوری انوارمنٹ ہوتے ہیں اب اس میں بچوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں پیرنٹس کی طرف پیرنٹس کے بہت سر حقوق ہوتے ہیں بچوں کی طرف آپ نے بچوں کی پروپر نورشمنٹ کرنی ہے ان کو تربیت دینی ہے اب یہاں پہ جب آپ تربیت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پوری کریکٹر بلڈنگ کا پروسس ہے اس کے اندر جب اب گھر سے آپ ایسا شروع کرتے ہیں تو آپ سوسائیٹی کے اندر آپ لے کے جائیں تو وہاں پہ کریکٹر بلڈنگ کا پروسس کیسے شروع ہوگا ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس کیا سٹرٹیجی ہوگی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے بچوں کی تعلیم کا ہم کیا کرتے ہیں انتظام کرتے ہیں اور ہر حالت میں اس تعلیم کا انتظام کرتے ہیں چاہے ہمیں فاقہ کشی کیوں نہ کر رہا ہمیں بچے کو پڑھانا ہے ایک اچھا اور عظیم انسان بنا رہا ہے اس لیے کہ عظیم انسان بننا ہر شخص کا ایک بنیادی حق ہے اس کے لیے کوشش کرنا جدوجہد کرنا اب آپ دیکھیں کہ کیا سوسائیٹی کے اگر آپ بڑے لیول پہ اٹھا کے دیکھیں ریاست کے لیول پہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم ایک ایسا بنیادی حق ہے جس طریقے سے کسی بھی گھر کے اندر سب کچھ بیچ کے بھی بچوں کو تعلیم کے حوالے سے ہم سوچ دیں اچھا پھر اس کے علاوہ اگر گھر کے اندر بہت سارے بچے ہیں بچیاں ہیں ایک طرح سے پوری فیملی سیٹ اپ ہے تو ان کے درمیان میں سوشل جسٹس کا جو کانسپٹ ہے گھر کے اندر آپ دیکھیں کہ میری بیٹی اس جس کو یہ محسوس نہ کرے کہ بیٹے کو زیادہ فوقیت دی جاری ہے اور بیٹے یہ بات محسوس نہ کرے کہ میرے رائٹس کو جو ہے وہ بیٹی کے رائٹس پہ جسے آپ کا ساتھ ہے قربان کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی سوشل جسٹس سے ایکوال رائٹس ایکوال رائٹس کا جو کانسپٹ ہے نا وہ بھی ہمیں رکھنا پڑتا ہے اچھا یہ پھر ہم پیرنٹس کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پر آپ کے ٹاپ پی لیڈرشپ ہے یا جو سٹیٹ ہے وہ ہے اب سٹیٹ کی طرف بہت سارے یقیناً ایسے فرائز ہیں جو کہ بچوں کی طرف سے ہوتے ہیں یعنی انڈویجوز کی طرف سے ہوتے ہیں کہ دیشوڈ بیہیو ریسپیکٹ فولی لیگل فارم کے اندر ان کو لیگل لاس کو بوئے کرتے ہو جانا چاہیے سوشل کلچرل ویلیوز ہیں ان کو ایڈاپ کرتے ہوئے آگانا چاہیے اور کرپشن فری انوارمنٹ دینی چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہیں نا اگر آپ تھوڑا سا اس کو اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو جس طرح سے آئیڈیلی آپ سوچتے ہیں کہ گھر کا انوارمنٹ ہونے چاہیے جس کے اندر جسٹس بھی ہو جس کے اندر ایڈوکیشن بھی ہو جس کے اندر ایکوالیٹی بھی ہو جس کے اندر ہر ایک کے رائٹس کا احتمام کیا جائے کہ دوسرے کے رائٹس نہ میں یزرپ کرو اور نہ میرے رائٹس کو یزرپ کریں تو پیسفل کو اگزسٹنس جسے انوارمنٹ ہوتی ہے نا وہی ایک چلی ایک فلائی ریاست کا تصور ہے فلائی ریاست کے تصور کو آپ بالکل ایک عام گھر کے جو تصور ہے اس سے مختلف نہ لیں کیونکہ ریاست میں کیا ہوتا ہے کہ ریاست میں آپ کو جو ریاست کا ایلڈر ہے نا اس کا رول فادر لائک ہوتا ہے اس کا رول پیرنٹل ہوتا ہے اور جو باقی نیچے لوگ موجود ہیں وہ کس طریقے سے پیرنٹس کے ساتھ بھیو کرنا چاہیے یا ان کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہوتے ہیں ان حقوق کو ہم سمجھ لیں تو میرے خیال میں ایک بڑا سمپل یعنی بڑا سادہ سی عام فہم انداز میں سمجھ سر آپ نے یہ بتائیے گا قیام اور لوگوں کو خوراکی فراہمی جو فوٹ رکس وغیرہ کا بھی آغاز کیا گیا ہے اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب ہے اس کا بہت بڑا عجر ہے تو کیا یہ فلاہی ریاست کی طرف ایک اہم قدم ہے ایسا ہی ہے جی بیشتر گائیتنگ ڈاکٹ صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جو انیلوجی یا جو تشمیدی ہے وہ بہت خوبصورت ہے کہ جہاں پہ جو ملک کا سربراہ ہے وہ ایک اگر اس کا کانٹراسٹ کرے تو وہ ایک پرینٹل فیگر کی طرح ہوتا ہے اور ہمیں یہی حکم بیا گیا ہے کہ جس طرح اگر کوئی بھی سربراہ ہے وہ اپنے نیچے جو بھی رائے ہوتی ہے اس کا خیال رکھتا ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے مطابق بھی یہ بات ثابت ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ اپنے فلوک کا ایک سربراہ ایک شیپرڈ ہے ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے جو بھی ہماری رائے ہیں اس کو خیال رکھیں اور ہم سے انہی کا پوچھا جائے گا تو اس میں چاہے ایڈوکیشن ہو چاہے ان کو مطبخانہ فرام کرنا ہو چاہے ان کی قوالیٹی آب لائف کو امپروو کرنا ہو چاہے کسی قسم کی بھی جو بھی اقدامات دی جائیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوزیٹیو سٹیپ ہے اس ڈیریکشن کی طرف جس کی طرف ڈاکس آپ نے بڑے اسے انداز میں بیان کیا کہ ہم نے وہ ایک معاشرہ کرنا ہے جہاں پہ ہر کسی کو اس کے حقوق ملیں اور معاشرے کے اندر جب لوگوں کو حقوق ملتے ہیں جب ان کو جسٹس ملتا ہے پھر لوگوں کے اندر ایک سیٹسفیکشن کا لیول کریٹ ہوتا ہے لوگ جو ہیں وہ پھر سیٹسفائٹ رہتے ہیں جب یہ چیزیں اوپر نیجے ہوتی ہیں پھر ایک نہ ایک گروپ کوئی نہ کوئی انسیٹسفائٹ ہوتا ہے اور پھر اس میں پھر وہ ایلمٹس پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں پہ وہ لوگ آگے سے ایک ریبیلین کی طرف چلے جاتے ہیں یا وہ ایک طرح سے ایک کلیش کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہمیں ویسے ہمارا دین یہ سکاتا ہے کہ ہمیں ماں باپ کہا کہ جس طرح اف نہیں کرنی چاہیے بلکل اسی طرح سے ریاست جو ہے وہ بھی ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ ہم لوگ کوپریٹ کریں نہ کہ ان کے خلقے ہو جائیں اور ایسی بات اور اگر کوئی بات بری بھی لگتی ہے جیسے کہ ماں باپ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ آپ کو شرک کی طرف لے کے جائیں جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی اچھاعت سنماتے ہیں کہ کبھی کوئی بار ہو سکتا ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہیں شرک کی طرف بلا رہے ہیں تو ان کو اس میں بھی ان کو ماننا نہیں ہے لیکن لیکن اس میں وہ جو ریسپیکٹ کا لیول لینا وہ رہنا چاہیے ماں باپ کیا کہ باہرحال اف نہیں کرنا چاہیے میں تو اپنے بھی جو ہمارے ساتھ جو منسلک ہوتے ہیں جو کہ غیر مسلم ہوتے ہیں ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہ رہے ہیں تو میں نے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ماں باپ بھی آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو آپ پھر بھی ان سے روئیہ اچھا رکھیں آپ پھر بھی پیار محبت سے کام کریں ہاں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں آپ اپنے آپ کو سیدھا رکھیں لیکن ان کے ساتھ برائی مربانی گڑائی جگڑانی کرنا چاہیے ہمیں مل کے پیار محبت سے ہی رہنا چاہیے یعنی اختلافات جو ہیں وہ بھی سامنے لانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ایک بڑے اچھے طریقے سے آپ اپنی بات کو سمجھا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس وقت اقدامات کیے جا رہے ہیں گرمنٹ خاص طور پر بڑے اقدامات کر رہی ہے کہ معاشرے میں جو ہے انتہا پسندی کو ختم کیا جائے عدم مساوات کا جو اس وقت ہمیں نظر آتا ہے ہم ظاہرہ اس کو ختم کیا جائے عدم برداشت کا الیمنٹ اس وقت بہت زیادہ نمائی ہے اس کے لیے کافی کوششیں کی جاری ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیوں معاشرے میں انتہا پسندی جو ہے وہ جنم لیتی ہے اور پھر اس لیول تک چیزیں چلی جاتی ہیں کہ لوگ باہر نکل آتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے کہ لوگوں کا جانی مالی جو نقصان ہو رہا ہے وہ اس میں ملوث ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ یہی لوگ جو ہیں یہ علماء ہیں اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں بہترین مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں تو صاحب یہ سارے اناثر جو ہیں یہ کیوں ہمیں نظر آتے ہیں بڑی جہتے ہیں آپ کے سوال میں لیکن میں ون بائی وان ان کو وائلز مائسز ہیں بہت ساری برائیوں کی جسے آپ کہتے ہیں مدر وہ آپ کو ایکسٹریمیس یا انتہا پسند دی ہے آپ دیکھیں کہ ٹیرئیزم بے اس سے جنم لے رہی ہے فنڈمنٹلیزم بے اس سے جنم لے رہی ہے عدم برداشت بے اس سے جنم لے رہی ہے تو یہ جو ہمارا ایٹیچوڈ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایکسٹریمیسٹ ہوتے ہیں صرف ایک سائٹ پہ اور بالکل ایکسٹریم سائٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بہت سارے مسائل کو جنم دیتی ہے تو اب اس کے لیے ہمارے پاس کیا کوئی میکنیزم ان پلیس ہے یا نہیں تھوڑا سا یہ سیس کو ضرور میرے خیال کے بتاوئے گئے ٹائم دے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے پاس دیکھیں اس ایکسٹریمیزم کو صرف سمجھانا اور اس کے لیے ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایک ایٹیچوڈ کریئیٹ کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے جو سوشلی کانسٹرکٹیڈ ہوتی ہے سوسائٹی اس کو جنم دیتی ہے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی میکنیزم ان پلیس نہیں ہے کیا ہمیں سکولوں میں اس حوالے سے تعلیم دی جاتی ہے کہ عدم برداشت جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کیسے ختم کیا جائے برداشت یا ٹولرنس کو کیسے انکریز کیا جائے میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اگر آپ وہ پانچ چھے جس پہ بیس کرتی ہے ہماری ایک ایڈیوکیشن ان کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں سب سے اہم جسے آپ کہتے ہیں برداشت یا ٹولرنس ہے دوسری ایمپیتھی ہے کہ آپ دوسروں کے غم کے ساتھ اپنا اس طرح سے محسوس کریں جسے کسے وہ کسی غم کے اندر ہیں مسلمانوں کے لیے ایسے سارے ایک مکان کی ایٹ ہیں اگر کسی کو ایک لقصان ہوتا ہے تو سب کو اس کا مطلب لقصان خشاہ ہوتا ہے تو آپ کی یہ ٹولرنس ہے آپ کی یہ جو ایک طرح سے ایمپیتھی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ کمپوننٹس آف ایڈیوکیشن ہے تو کیا ہماری ایڈیوکیشن نے ان کو کسی قسم میں ٹرانسلیٹ کیا ہے یا نہیں کیا میں اس پہ بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں نیچے کے لیول سے لے کر ٹاپ کے لیول تک اس لیول پہ کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے جو اس کو پروپر میں دینے کے لیے اس کا انٹی ٹولرنس ہے اس کو اس لیے آپ دیکھیں کہ ریلیجیس ٹولرنس ہمارے پاس آج نہیں ہے دوسرے کی نسلی تصب ہمارے خلاف آنا شروع ہو جاتا ہے یہ ٹولرنس کی کمی ہے لینگویج کی سالے سے دیکھیں تو ہمارے پاس یہ ہیں سیکٹیورین اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کتنے فرقے پال نہیں ہیں اس سارے کے سارے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹریمیزم کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آف شوٹس ہیں یا پروڈکٹس ہیں بائی پروڈکٹس ہیں اگلی بات جو آپ نے بڑی اہم کی ہے کہ کیا یہی طریقہ ہونا چاہیے ہمارا ہے کہ ہم تو بہت پڑے لکھیں ہیں دیکھیں ہمیں اس جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایکسٹریمیزم ایک آئیڈیالوجی ہے ایک ایکسٹریمیزم کی آئیڈیالوجی کو آپ اس کی کاؤنٹر ایکسٹریمیزم آئیڈیالوجی کے ساتھ ہی فائٹ کر سکتے ہیں اس کو تلواروں کے ساتھ آپ نہیں لڑ سکتے اس کو اپنے آپ کو نقصان پہنچا کے باقی لوگوں کو نقصان پہنچا کے یہ کام آپ نہیں کر سکتے اس لیے آپ دیکھیں کہ آج کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ہمارے پروفٹس اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا مسلمانوں کے حوالے سے پرابلم ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ پرابلم کو ہم سمجھیں اور اس کا کوئی سکولیسٹک لیول کا یا اس لیول کا کوئی تدارک تیار کریں ہم اپنے آپ کو مانا شروع کر دیتے ہیں اپنے روڈز بلاک کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی اس قسم کا رییکشن دیتے ہیں کہ جو وہ رییکشن بھی کوئی اتنا سنسبل نہیں ہے یہ مزید کی بات اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری دنیا کے اندر اس قسم کے رییکشن آپ سے چاہ رہا ہوتا ہے اس لیے کہ انہوں نے آپ کو کل یہ لیبل کرنا ہوتا ہے کہ ہم ایکسٹریمیسٹ ہیں وہ تو جان بوس کے آپ کو پرووک کرتے ہیں تاکہ آپ اس قسم کا بیہیور دیں اور اس بیہیور پر ریزلٹ کرتے ہیں کہ یہ تو بڑی ایکسٹریمیسٹ لوگ ہیں تو ایکسٹریمیسٹ ہمیں جب ڈیکلیئر کیا جاتا ہے تو اس میں ہماری اس قسم کی ایڈوکیشن کے نہ ہونے کا بہت میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایمپورٹن رول ہے راجہ صاحب پھر ریاست کا کیا رول ہے اس سارے زمن میں جو ہم انتہا پسندی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ریاست کے پاس کیا آپشنز پچھتی ہیں کیسے ہم ڈیل کریں ان چیزوں کے ساتھ دیکھیں جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیسٹ ایکسٹریمیزم ہے جہاں پہ لوگ انتہا پسندی کی طرف چلے آتے ہیں اس میں بنیادی طور پر یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگیں دین کی شاید روح کو نہیں سمجھا اور اصل میں ہمارا دین جو ہے وہ تو جو ہمیں تعلیمات دیتا ہے اس میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے ہمیں تو درختوں اور پرندوں اور جانوروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے تو جب آپ دین کو واقعی میں پڑھتے ہیں اور سمجھ کے پڑھتے ہیں اور ایک اچھے انداز میں پوری تعلیم حاصل کرتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے وہ نیم حکیم جس طرح خطرہ جان بن جاتا ہے تو پھر جو نیم عالم ہے وہ تو خطرہ ایمان بن جاتا ہے تو جب انسان دین کو صحیح طریقے سے پڑھتا اور سمجھتا ہے تو اس کو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ کس قسم کا رویہ چاہتا ہے دوسرے لوگ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث ہے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات زیادہ محبوب ہے کہ میں اپنے بھائی کی مدد کے لیے نکنوں بجائے کہ میں اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں ایک مہینہ اتقاف بیٹھوں اس حدیث پر غور کی جائے گا آپ نے کہا کہ مجھے یہ چیز زیادہ محبوب ہے زیادہ محبوب ہے کہ میرا ایک بھائی جس کو ایک مسئلہ ہے اس کے مسئلے کو حل کرنے کیلئے میں اس کے ساتھ جاؤں بجائے کہ مسجد نبوی میں جہاں پہ نمازوں کا عجر بھی زیادہ ہے ثواب بھی زیادہ ہے وہاں پہ پورا مہینہ اتقاف بیٹھوں اور اللہ کی عبادت کروں تو اللہ تعالی کی عبادت اپنے جگہ پہ ہے لیکن آپ اپنے بھائی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا مسلمان کی تعریف فرمای آپ نے آپ نے بتایا مسلمان کون ہوتا ہے ایک تو ہمیں پتا ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے یہ تو بات واضح ہے آپ نے جو تعریف فرمای اکثر آپ کسی چیز کی تعریف بلکل ڈیفرنٹ انداز میں کر دیتے تھے تاکہ لوگوں کے ذہن کھلیں آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے یہ مسلمان کی تعریف ہے مسلمان کسی کہتے ہیں جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے یعنی کہ آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو چاہے آپ سے اس کا کوئی اختلاف ہے ہے تو وہ مسلمان وہ تو کلمہ پڑھنے والا ہے ہو سکتا ہے وہ گناہگار ہو کوئی اور مسئلہ ہو لیکن وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے دیکھیں جس طرح میرا ایک سگا بھائی ہے میرا گھر میں میں رہتا ہوں میرا سگا بھائی ہے یا میری سکی بہن ہے اگر میرا اس سے کوئی ڈیفرنس آف اپنین ہے تو کیا میں اس کے گلے پڑ جاؤں کیا میں اس کو مارنا شروع کر دوں میرا کام ہے اس کی اصلاح کرنا اس کی تربیت کرنا اس تک نیک بات پہنچانا تاکہ اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ اس کو بھی ادایت دیتے اگر تُو نے میرے بتنا کرم دکھتی ہے اور مجھے ادایت دیتی تو ان کو بھی دے دے ڈاکس صاحب مجھے یہ بتائیے آپ نے جو انتہا پسندی کی بڑی اچھے طریقے سے تعریف فرمائی ہے کہ اس کی جڑ کیا ہے بنیاد کیا ہے کیوں انتہا پسندی موشے میں نظر آتی ہے تو سر اس کو ختم کرنے کے لیے جو آپ کریکلم کی بات کر رہے ہیں آپ نے ایجوکیشن سسٹم کی بات کیا کہ ہمارے ہاں کہیں بھی اس ایشو کو اڈریس نہیں کیا جاتا سکھایا ہی نہیں جاتا بتایا ہی نہیں جاتا تو پھر کس قسم کی نظام تعلیم میں تبدیلی کرنی چاہیے سٹیٹ کو تاکہ ہم اس قسم کے لوگ پیدا کریں جو ایک ہی ازہان کے طور پر سامنے آئیں جب اتنی سیگریگیشن ہوگی تو پھر موشے میں ظاہر ہے کہ یہی ہوگا بہت اہمہ اور میرے خیال کے مطابق بڑی زیادہ اس پر ڈیبیٹ کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا ریفارمز لے آنے کی ضرورت ہے اپنے سسٹم کے اندر جس سے ہمارے اندر یہ جو ایکسٹریمس ٹنڈنسیز ہیں یہ ختم ہو جائیں لیکن اس سے پہلے اگر میں اس پر تھوڑا سا ڈیٹیل میں کوئی روشنی ڈالنے سے پہلے آپ نے بڑا خوبصورت سوال پوچھا تھا اور میں ذہن میں ایک بات آ رہی تھی میں نے کہا وہ بھی شیئر کرتے چلوں آپ نے کہا تھا کہ عالم کی کیا ڈیفینیشن ہے جو راجہ صاحب سے آپ نے بات پوچھی ہے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کا تصور ایک چشمے کے مطلق کیا ہے تو آپ یقینی یہ کہیں کہ جہاں سے پانی نکل رہا ہو جب عالم کے حوالے سے بات کریں تو پھر اس کا مطلب ہے جہاں سے علم نکل رہا ہو تو اگر کسی شخص سے اگر علم نہیں نکل رہا اور وہ اپنے نام کے ساتھ صرف عالمے لگا رہا ہے تو میرے خیال کے مطابق وہ پھر اس ڈیفینیشن پر شاید پورا نہ ہوتا رہے تو ہمیں درہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اپنے تمام دوستوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ پلیز جو علم جس سے نکلتا ہے وہ علم صرف یہ نہیں ہے کہ لفظوں میں کوئی چیز آپ کو کمینیکیٹ کر دیتے ہیں علم وہ ہے جو آپ کے بہیوئر کا حصہ بنتا ہے جو بہیوئر کا آپ کا حصہ نہیں بنتا علم میں نہیں سمجھتا کہ وہ علم ہے وہ صرف جاننے کی حد تک وہ تو اوپر سے گزر گیا جاننے کی حد تک کوئی چیز ہے میں یہ جانتا ہوں کہ تو یہ جاننا الگ سی چیز ہے لیکن دو چیزیں اور دو چیزیں اکٹھی پڑی اور اس کو میں فور بناوں تو پریکٹیکلی یہ چیز اس طرح سے بنتی ہے میں یہ جانتا ہوں کہ سگنل کراس کرنا ریڈ ہونے کی صورت میں یہ ایک قانون جرم ہے اور جب میں اس کو کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ میں عالم نہیں ہوں اس لیے کہ میں نے اس کو عمل نہیں کیا صرف جانا تھا میں نے تو علم کے بغیر یا عمل کے بغیر علم بے فائدہ ہے وہ آپ کے پاس بہت ساری چیزیں جانور کو بھی آپ ٹیم کر سکتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس جگہ سے علم نہ نکل رہا ہو اور پریکٹیکلی وہ کسی عمل کی فارم نظر نہ آ رہا ہو تو میں سمجھتا ہوں دین تو معاملات کی بات کرتا ہے نا سر معاملات کی بات کرتا ہے سب سے زیادہ اس کو پرفنس سی جاتی ہے اب آگے آتے ہیں آپ کے بہت امپورٹنٹ قویسٹن کی طرف دیکھیں آپ ذرا تھوڑا سا اس جس کا تصور اپنے ذہن میں لے کے آئیں کہ جب اسلام پیدا ہوتا ہے تو کون سا وقت تھا جب آپ کے پاس ہر قسم کا ریلی جن مکہ مکرمہ میں موجود تھا جب آپ کے پاس ہر قسم کا کلچر موجود تھا ہر قسم کی قومیتوں کے لوگ موجود تھے ایک ملٹی کلچرل ملٹی لینگویج اور ملٹی ایتھنک قسم کے انوارمنٹ کے اندر اسلام پیدا ہوتا ہے اور پھر جب آخر تک پہنچتا ہے اپنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ میراج پہ پہنچتے تو کیا کہتا ہے کہ جو ہندہ کے گھر میں بھی پناہ لے لیتے اس کو بھی پناہ ہے امن ہے بلکل بلکل درست تو اب یہ دیکھیں نا کتنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوپن نیس موجود ہے کہ باقیوں کے طرف تمام باقی مذاہب کی جو عبادت گائے ہیں ان کو پرڈکشن حاصل ہے اور ان کو کوئی نقصان پہنچانے والا ایسا ہوگا جیسے مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں اب اب تصور کریں کہ ایسی سوسائی 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 اس میں آٹھویں کلاس تک ایک سوسائی نساب پڑھایا جائے کچھ منڈیٹری ہوں گے سبجیکٹس جو سب لوگ پڑھیں تو یہ اس انیشیٹیف کاب کیسے دیکھتے ہیں یہ انیشیلی اس پہ کام ہو رہا ہے باقی باقی کلاسز پہ بھی ہو گا میں اس کو بہت اچھی فارم کے اندر ہوتے ہو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سامنے آگے سوچنے کی ضرورت بھی ہے آپ دیکھیں کہ آپ کی پرائیمری ایڈوکیشن کیا بلکہ سیکنڈری لیول کی ایڈوکیشن بہت سر ممالک کے اندر سٹیٹ کی ریسپانسیبیلیٹی ہے اس کے کیا ہے کہ آپ کے پاس تھریش ہول مقرر ہیں کہ اس لیول تک تو ہر کسی نے ٹیچ کرنا ہے یا ہر کسی کے پاس اتنا لیول میٹرک تک جب پہنچے گا تو یہ ہوگا اس سے اگر اوپر کسی بچے کو دیتے ہیں تو ہم اس میں کیا اتراز ہو سکتے ہیں تو لہٰذا یہ جو ایک طرح سے اسے آپ کہتے ہیں ایک ویلیٹی آف ایڈوکیشن میں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ سب کو کم از کم اٹ پور لے کے آئیں کہ یہ لیول منیموم ہر ایک کے لیے ہے پھر اس کے بعد اوپر کوئی دینا چاہے تو دے سکتا ہے اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتا ہوں آپ کو انویسمنٹ اس میں بڑی ضرورت ہے آپ آپ ہمارے ساتھ بنگلہ دیش کو دیکھیں وہاں پر نائنٹی فائیو پرسنٹ جو سکولز ہیں ان کی فنڈنگ جو اس لیول کو ریچ کرتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں گورنمنٹ تو ہی ہیں وہ گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے آپ ساتھ ہی دوسرے ممالک کو دیکھ لیں تو وہاں پر بھی انہ در آتی ہے دیکھیں دنیا کے اندر ایڈوکیشن کے بجٹ پر جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ الیکشنز لڑے جاتے ہیں اور آج ہمارے ہاں 1.5 پرسنٹ ہر لی آپ کی جی ڈی پی کا شیئر ایڈوکیشن کو جاتا ہے دنیا میں 4 پرسنٹ 5 پرسنٹ اس لیول پر چیزوں کو لیے جا رہا ہوتا ہے تو یہ اس صورت میں پاسیبل ہوگا جہاں پہ ہم ایکویشن بھی لے کے آئے اور پلس ان کو سپانزر شپس بھی لے کے صرف وقت بلکل ختم ہو رہا ہے اینڈ میں میں جاؤں گی راجہ صاحب کہ آپ چونکہ سوشل میڈیا انفلینسر بھی ہیں سوشل میڈیا کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے آج دیکھیں سوشل میڈیا بہت بڑا ٹول ہے اور ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ماشاء اللہ ساری اسی کی اوپر ہی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ایبنی اور اس کو مسٹ نہیں کرنا چاہیے سوشل میڈیا کی اوپر جو بھی لوگ ہیں جو بھی انفلینسرز ہیں ان کو بھی ساتھ پیج پہ لے کے آنا جہاں پہ آپ نے علماء کو ساتھ رکھا ایسے لوگ کو بھی ساتھ رکھا تاکہ ہمارا جو کنٹری کا ویشن ہے وہ سب سیم پیج پہ آ جائیں جب سب سیم پیج پہ ہوں گے سب مسئلے کو سمجھیں گے تو پھر کام بہتر ہو سکے گا تو اس کے لیے پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو سوشل میڈیا ونگز ہو ہیں لیکن ٹریننگ کا فقدان نظر آتا ہے کہ ٹریننگ کہیں وہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی اگر آپ نے آکے بھتنیزی کرنی ہے تو پھر آپ کا وہ اخلاقیات کا درست تو سب چلا گیا نا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ہمارا جو کریکلم ہے چاہے وہ مدارس کا ہو یا وہ ہمارے باقی تعلیمی داروں کا ہو اس میں جہاں پہ ہم سائنسز پڑھتے ہیں یا باقی سبجکس پڑھتے ہیں وہاں پہ بقائطہ طور پر اخلاقیات کی نا صرف جس طرح ڈاکٹس صاحب نے کہا کہ تعلیم ہونی چاہیے بلکہ اس کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے کیونکہ تعلیم اور تربیت دو ورڈز ہمیوز کرتے ہیں تعلیم ہوتا ہے کسی چیز کو پتا ہونا کہ یہ صحیح اور غلط ہے تربیت ہے کسی چیز کو مان لینا کہ یہ صحیح اور غلط ہے یعنی کہ مجھے پتا ہے کہ سگنل نہیں توڑنا چاہیے یہ بات پتا ہے میرے علم میں لیکن پھر بھی میں اگر سگنل توڑتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ میری تربیت نہیں ہوئی ہے میں کسی چیز کو جانتا ہوں لیکن عمل نہیں کرتا تو جب عمل کرتے ہیں تو وہ تربیت میں آتا ہے روئیے بہت ہے تو وہ جو اقبال کا شہر تھا کہ سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی محمد کا تو یہ کچھ اسباہ کہی ہے لیکن پڑھ لیں انشاءالا تو ہمارے لیے دنیا کیا چیز ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ راجہ زیہولک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر زفر اقبال صاحب ناظرین اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہے فلاہی ریاست کے قیام کے حوالے سے اور اس کے لباسمات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں اس حوالے سے گفتگو جاری لیکن ایک بریک مجھے لینا ہے بریک کے بعد باپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہے پین تھر لگاؤ فکر مٹھاؤ یہ رستوں کی رکاوت نہیں توڑے گی عمت رہیں ثابت قدم ہم ہمیں مٹی کی قسم پین تھر ٹائر پین تھر لگاؤ فکر مٹھاؤ ناظرین آج ہم فلاہی ریاست کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس کے کمپننٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور پاکستان میں اس وقت جو اقدامات کیے جا رہے ہیں حکومت جو کوشش کر رہی ہے کہ اس کو ریاست مدینہ بنایا جائے فلاہی ریاست کا خیام عمل میں لائے جائے اس کے حوالے سے مزید ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اور اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے یہ سب چیزیں ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کر رہے ہیں پروگرام کے اس سیگمنٹ میں مجھے جوائن کر رہے ہیں ساکب اکبر صاحب اور ساکب صاحب جو ہیں یہ مذہبی سکولر ہیں موررخ ہیں شائر ہیں اور چیئرمن ہیں البصیرہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے بہت شکریہ سر آپ کا ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لئے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر اسلام خاکی صاحب ڈاکٹر صاحب دانشفر ہیں اور پروفیسر آف شریعہ ہیں بہت شکریہ سر آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لئے سر ہم فلاہی ریاست کے قیام کے حوالے سے اس پر گفتگو کر رہے ہیں ہم نے گفتگو کی کہ وہ کیا لوازمات ہوتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں کسی بھی فلاہی ریاست کے لئے اور اس وقت جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور خاص طور پر اگر میں احتساب کی بات کروں انصاف کی فراہمی کی بات کروں یہ کتنا ضروری ہوتا ہے کسی ریاست کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر مذہب کے حوالے سے دیکھیں تو دو قسم کے حقوق جو ہیں وہ ہوتے ہیں دنیا میں کچھ حقوق اللہ ہیں اور کچھ حقوق علیباد ہیں یہاں تک حقوق اللہ ہے یہ انسان کے فرد کے اور اللہ کے درمیان زیادہ تر ہوتے ہیں حقوق العباد ہیں یہ انسان کے انسان سے یا ایک انسان کے اپنے گروہ سے جماعت سے جن کی سب سے بڑی منفیسٹیشن جو ہے شہری اور ریاست کے تعلق ہے یہ ان کے حقوق کا ہوتا ہے ریاست قیم ہی اسی لئے ہوتی ہے کہ حقوق العباد کا نفاظ کیا جائے تو اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو ایک شہری اور ریاست یہ دو چیزیں ایسی ہیں یعنی دو کمپوننٹس ہیں کسی معاشرے کے جو آگے چل کر اس کی فلاہ بہبود کا ذریعہ بنتے ہیں معاشرے میں کیونکہ اگر ریاست نہ ہو تو دنیا میں اینارکی ہو جائے جس کی لاٹی اس کی محص طاقتور طبقہ جو ہے ناانصافیاں ہر چیز اینارکی وہ پھیل جائے گی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گیا تو پہلے کام میں انہیں یہ کیا کہ ایک ریاست کی بنیاد رکھی کیونکہ اب ان کے پاس تھوڑا سا مائٹ آ گیا تھا یعنی طاقت آ گئی تھی کیونکہ جب تک طاقت نہ ہو آپ اپنے برائی کو نہ روک سکیں حقوق کو انفورس نہ کر سکیں تب تک ضرورت نہیں ہوتی یا بے فیدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ حقوق علی بات کی بات کریں تو وہ جو فلاہی ایک معاشرہ ہوتا ہے اس پہ جنرل جو ہے یعنی لوگوں کی عزت مال جان ان کی حفاظت جو ہے جو تین بڑے سیگمنٹس کہہ جاتے ہیں وہ لازم ہوتی ہیں تو اسلام کے حوالے سے بھی اور جنرل جو محضب معاشرے ہیں ان میں ایک چیز مشترک ہے کہ وہ شہریوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں دنیا کے جتنے بھی آئین ہیں ان میں ایک فنڈامنٹل رائٹس کا پورا چپٹر ہوتا ہے کہ یہ بنیادی حقوق ہیں شہری کے یہ ہر صورت میں ریاست نے دینے اگر ریاست پاکستان میں بھی چپٹر ٹو جو ہے کانسٹیٹوشن کا وہ فنڈامنٹل رائٹس بتاتا ہے تو اس فلاحی ریاست پہ اگر آپ دیکھیں تو انسانوں کے حوالے سے دو بڑی چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے ہے کہ عدل قرآن بھی کہتا ہے لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعْهُمُ الْكِتَابِ وَالْمِيزَانِ بے شک ہم نے پیغمبر بیجے ساتھ کتاب بیجی ساتھ ہم نے میزان بیجا تاکہ معاشرہ جو ہے وہ انصاف پر قیم ہو جائے تو جو مقصد ہے تمام ایکٹیوٹیز کا جو حقوق العباد سے بھی ہیں چاہے حقوق اللہ سے بھی ہیں کہ عدل قیم کیا جائے تو ریاست کا پہلا کام جو ہے وہ انصاف کی فراہمی ہے اور انصاف کی فراہمی کے ساتھ ہی دوسری چیز ہے کہ جو اگر انصاف کے راہ میں رکاوٹ ہوں تو ان کے لئے ایک احتسابی عمل بھی ہوتا ہے آپ لوگوں کو حقوق تو دے دیں فرائض تو دے دیں لیکن ان حقوق و فرائض کی کیا کوئی بجاوری کر رہا ہے سہی تو اپر معاشرہ میں وہ رائے جائیں تو اس کے لئے ایک احتساب کا نظام جو ہے وہ ضروری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور بعد میں خلفائے راشدین نے بھی احتساب کے عمل کو جو ہے وہ بڑا سخت جو ہے وہ رکھا اور اس کو کانٹینو کیا ایک کے بعد دوسرے جو بھی اس وقت کے معروضی حالات تھے ان کے اندر تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اس حساب سے ان کو دیکھنا ہے دوسرا ہوتا ہے کہ برداشت کیونکہ ایک ہی معاشرے میں ریاست کے اندر کئی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس زمانے میں ٹرائبز ہوتے تھے مذہب کی بنیاد پر بھی اور دوسری بنیاد پر بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اس ولاحی معاشرے میں دیکھیں تو تین قسم کے گروہ تھے جب مدینہ میں گئے خود مسلمانوں کے دو گروہ تھے انصار اور مہاجرین تیسرے یہودی تھے جو سبر میں بھی تھے اور مدینہ کے ساتھ بھی اور اندر بھی کافی رہ رہے تھے ان تین گروہوں پر مشتمل جو ہے ٹریٹی آف مدینہ جسے میساق مدینہ کہتے ہیں یعنی ایک لحاظ سے سمجھنے اسلامی ریاست کا بین الاقوامی چارلٹر تھا وہ ٹھیک ہے اس کا آئین تھا تو اس کی بنیاد رکھی گئی تو وہ بنیاد ایک پلو ریلیسٹک سوسائٹی جس کو ہم کہتے ہیں یعنی کسیر الجماعتی معاشرہ جس میں کئی لوگ اٹھے ٹائم رہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہر کوئی اپنے اپنے حدود میں رہ رہے ہوتے ہیں کوئی دوسرے پر پریویل نہیں کرتا ایکسپٹیبلیٹیز ایکسپٹینس ہوتی ہے اور اس ایکسپٹینس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میں برداشت کا مادہ ہو ایک دوسرے کے لیے تو یہ فلاحی معاشرے میں جو ہے ایک نکتہ یہ ہوتا ہے تیسرا یہ ہے کہ جی لوگوں کو کیونکہ صاحب ذرے اگر جو ہے یہ رزقی فراہمی جو ہے اللہ تعالی نے اپنے ذمہیں لکھی ہوئی ہے لیکن اللہ تعالی اس ذمہ داری کو براہ راست نہیں نباتا یاد رکھیں اللہ تعالی نے کئی صفات رکھی ہوئی ہیں مثلا اللہ تعالی حفاظت کرنے والا ہے اس کے مطلب یہ نہیں کہ میں موٹر سائیکل یا گاڑی بے احتیاطی سے چلوں اللہ حفاظت کرے گا ٹھیک ہے تو نہیں اللہ نے حفاظت کے افصول بتایا اور حفاظت کو وہ پھر اسی اسی طرح رزق اللہ تعالی ہمارے موں میں نہیں ڈالے گا ہم نے محنت کرنی ہے یا ریاست کے ذریعے اگر آپ دیکھیں یا اس کی ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ پھر رزق اور آپ کو وسائل اور وہ دو طریقے سے ہوتے ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ کاروبار کے ذرائع جو ہے ان کو جس کو امپلائمنٹ آپ کہتے ہیں ایکسٹینشن سکیم سے ہیں وہ جاری کی جاتی ہیں تاکہ لوگ خود کما سکیں خود رزق جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ لے سکے محنت بھی کر سکے یہی پرائلٹی ہوتی ہے جس کے لئے کارخانے بھی لگائے جاتے ہیں جس کے لئے انڈسٹریز لگائے جاتے ہیں گروزگار کے مواقع فراہم کریں لوگوں کو ٹرین کریں ٹرین کریں اس میں پھر ایک فیکٹر یہ بھی آ جاتا ہے کہ فرد کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس معاشی دور میں پوری طرح جو ہے وہ اس استطاعت نہیں رکھتے کہ دور لگا سکے اپنے بیماری کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے یا ہمارے ملک میں کاروبار کے چانسز کم ہیں کئی مزدور ہیں بیچارے بیٹھے رہتے ہیں میں بھی یہ گھر بنوا رہا تھا تو پتہ چلا کہ کئی مزدور او کے پاس جب ہم گزرتے تھے مزدور لینے ہوتے تھے تو کئی مزدور رہتے تھے کہتے ہیں جی ہم چار پانچ دن سے بیٹھے اور مزدوری نہیں ملے روزانہ اس طرح کی چاہتے ہیں بصر یہ کوویڈ میں تو سیچویشن اور زیادہ خراب ہوئی کوویڈ میں تو سیچویشن جو ہے بہت زیادہ خراب ہوئی اور یہ پوری دنیا اس کو فیس کر رہی ہے اس کو فیس کر رہی ہے تو اس میں جو ہے پھر وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اسی طرح بھی کوئی آیا کسی نے جو ہے وہ خیرات کے لیے ان کو کوئی کھانا دے دیا کوئی ڈبا دے دیا یا دے گا کہ وہاں کر دی تو یہ ایک پبلک سیکٹر میں بھی ہے اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے بلکہ خود بھی جو پہلے لنگر کی یہاں افتتا ہوا تھا تو مجھے بھی انوائٹ کیا گیا تھوڑا سا سپیکر بھی یا تھوڑا سے اس کے اس لیان سے کہ وہ لوگ جو ابھی ان معاشی حالات میں منیمم لیول پہ کھانا بھی نہیں افورڈ کر سکتے یا اتنا افورڈ کر سکتا ہے کہ پھر بچے کو کچھ نہیں ایک مزدور جس نے سات سو کے دیاڑی لگائی یا آٹ سو کے وہ بھی تین دن بے روزگار رہنے کے باوجود اسے تو ایوریڈ دائی تین سور کے اپنے گھر سے بھی دور ہیں آپ کیا کمائیں گے اور کیا پیچھے بھیجیں گے آپ اپنے پرچہ کیسے کریں گے صرف یہ بات کرنا آسان ہوتا ہے اس بندے کے لیے جو یہ سب چیزیں افورڈ کر سکتا ہے اسے اس میں کوئی چام نظر نہیں آتا لیکن جس پہ گزر رہی ہوتی ہے جس پہ بیٹ رہی ہوتی ہے اس کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کو کئی سے تھوڑی سی بھی سپورٹ مل رہا ہے ساکیب صاحب سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم احتساب کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی فرق کی ہے یعنی احتساب سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے پھر اس کے ساتھ ایک چیز یہ بھی اٹائش ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کے ملک کے وسائل اشرافیہ کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں اور ان کو آپ نے چھڑوانا ہے تاکہ عام لوگوں کی فلاہ و بہبود کے لیے اس پیسے کو ان وسائل کو خرچ کیا جا سکے تو پھر احتساب کی جب بات ہوتی ہے تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہے اس کی پھر ڈیفنیشن ہی چینج ہو جاتی ہے اور بہت سارے اعتراضات بھی اٹھتے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیسے ڈیفائن کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خیال ہے ماضی میں بھی اسی طرح سے ہوتا آیا ہے نبی پاک نے بھی ایک بڑے خاندان کی کوئی خاتون تھی تو چوری میں جو ہے وہ پکڑی گئی تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو اتنے بڑے قبیلے کی خاتون ہے تو آپ نے کہا کہ اس کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کٹا جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی بنیادی روح ایک ہوتا ہے معاشرے میں کسی قانون کا ہونا یعنی بے قانون معاشرہ بھی نہیں رہ سکتا ہاش پاش یعنی وہ تو پھر کوئی ریاست نہ ہوئی اور کوئی مملکت نہ ہوئی قانون اس کے لئے ضروری ہے اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ قانون کیا ہو لیکن میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ قانون جو بھی ہو وہ سب کے لئے مساوی ہو نبی باق یہی چاہتے تھے کہ عورت کے لئے بھی قانون مرد کے لئے بھی قانون غریب کے لئے بھی قانون اور امیر کے لئے بھی قانون سب کے لئے قانون جو ہے وہ اس کے اوپر ایک والی عمل ہونا چاہیے امیر کی بیٹی ہے تو اس کے لئے بھی وہی قانون تو غریب کی بیٹی ہے تو اس کے لیے بھی یہی کام قرآن حکیم میں بھی جیسے کہ پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ انبیاء کے آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ معاشرے میں عدل و انصاف قائم کیا جائے حضرت دعوت علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی فرمایا گیا اور بھی باقی انبیاء کے بارے میں ہمیں بھی یہی کہا گیا کہ بھئی تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تقویٰ کے قریب ترین ہے کہ تم عدل جو ہے نا اس کو قائم کرو معاشرے کے اندر اور میرا خیال یہ ہے کہ معاشرے میں عدل کی پہلی روح یہی ہے کہ قانون سب کے لیے ایٹ پار ہو اور اگر احتساب ہو تو پھر سب کا ہو بلا تفریق ہو سب کے لیے مشکل ہماری یہ ہے کہ معاشرے میں وہ لوگ جو مالی یا مادی اعتبار سے طاقت حاصل کر لیتے ہیں وہ قرآن شریف میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ملا ملا کہتے ہیں ملا ہاں یعنی ان کو جن کو دیکھ کے نا آنکھیں سہر ہو جائیں بھر جائیں یعنی بڑی شخصیات پیسے والے امرا بڑے بڑے جاگردار لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کا زیر اثر آ جاتے ہیں یہاں بھی ہماری سوسائٹی میں بھی یہی ہے کہ جن کے پاس دولت زیادہ ہے زمینیں وہ حرام کی ہے یا حلال کی ہے لوگ یہ نہیں دیکھتے جس کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں اور بڑی چکا چوند ہے لوگ ان کے یعنی زیر اثر آ جاتے ہیں تو پھر ان کی باتوں کے بھی زیر اثر آ جاتے ہیں میرا خیال ہے کہ تو سر پھر ان کا احتساب کی ایکسپیکٹیشن کیا رکھنی جب عوام میں نہیں یہ سوچ رہی کہ ان کا احتساب ہونا چاہی ہے جب وہ عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہاں بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح سے وہاں کے پیش ہوں کہ ان کو جو ہے پروٹوکول ملے حضرت علی امیر المومنین کے زمانے کی بات ہے کہ وہ ایک ان کی زیرہ جو تھی وہ انہوں نے دیکھ چوری ہو گئی تھی تو وہ کسی یہودی کے پاس انہوں دیکھے تو وہ مقدمہ لے کے تو عدالت میں چلے گئے جب عدالت میں پہنچے تو وہ اپنا جج جو تھا وہ امیر المومنین تھے وہ ان کو دیکھ کے قاضی جو ہے وہ کھڑا ہو گیا تو انہوں نے کہا پہلی بے انصافی تمہاری یہ ہے کہ میرے لئے تم کھڑے ہو گئے اور اس کے لئے کھڑے نہیں جب انہوں نے بلایا تو انہوں نے ابو الحسن کہا اور اس کا نام لے کے بلایا تو وہاں کنیت سے بلانا بھی ایک عزت اور احترام کی علامت تھی انہوں نے کہا یہاں بھی تم نے بے انصافی کی یعنی وہ اتنا اس کو چاہتے تھے کہ عدل اتنا باریکی کے ساتھ سٹنڈرڈ دیکھیں ہاں یعنی کیا تحقیق ہے اتنے باریکی سے اس کو observe کرتے تھے کہ بھی سب کے لئے اگر احترام ہے تو سب کے لئے مساوی ہو عزت ہے تو سب کے لئے مساوی ہو قانونت اچھا ادھر جو آپ پیش کیے جب اپنا غلام انہوں نے گواہ کے لئے پیش کیا یا حسنین شریفین کو پیش کیا تو انہوں نے کہا یہ تو آپ کے اپنے ہیں تو وہی زیرہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ آپ کیونکہ ثابت نہیں کر سکے اپنا مقدمہ تو جس کے ہاتھ میں ہے پھر وہی مالک قرار پائے گا آپ نتیجہ آپ یہ دیکھیں کہ جب فیصلہ اس یہودی کے حق میں ہو گیا تو اس نے کہا کہ یہ ہوتا ہے انصاف آخر کار اس نے دین کو جو ہے وہ تسلیم کی کہ یہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے یہ برحق ہے یعنی ان کا ایک جانشین اور وہ خلیفہ مسلمانوں کا اس کے مقابلے پہ بھی مجھے جو ہے میرے حق میں جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا چونکہ اس کے پاس وہ گواہ نہیں تھے جو عدالت کو مطلوب تھے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم اگر نام لیتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ پاکستان بنا ہے اور یہ اس میں ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف کوئی قانون نہ ہو تو پھر اسلام کے خلاف کوئی فیصلہ بھی نہ ہو پھر اسلام کے خلاف وہ قانون کی جو ہے نا وہ ناک امیر کے لیے ادھر مروڑ کے اور غریب کے لیے ادھر مروڑ کے نہ کی جائے یعنی ایک جیسا عمل ہوتا ہوا جو ہے وہ معاشرے میں نظر آئے تاکہ ہم دعویٰ کر سکیں کہ یہ وہ ریاست ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی وہ ریاست مدینہ کی طرف اس کا رخ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی پاک کی صیرت کا ہم اپنے بچوں کو مطالعہ کرائیں ہم اپنے بڑوں کو مطالعہ کرائیں اور میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں جو آج کل اس سلسلے میں زور دیا جا رہا ہے اس میں دیکھنا پڑے گا البتہ یہ کہ صیرت کے جو لکھا رہی ہیں وہ اس جذبے کو سامنے رکھ کے لکھیں یعنی یہ نہ ہو کہ وہاں پر بھی پھر اپنا ذوق اور اپنی ترجیحات آ جائیں تو میں آپ کے توسط سے یعنی اس ضرورت کو دیکھیں جو معاشرے جی ہیں نہیں یہ جو روح ہے نا دین کی انبیاء کی جو ہم کہہ رہے ہیں یعنی یہ عدالت کی جو روح ہے تقوی کی جو روح ہے شجاعت کی جو روح نبی پاک کی نے آکے جو تعلیمات دیئے وہ روح پھر وہ آپ کی صیرت کی کتابوں میں یعنی جھلک نہیں چاہیے اگر اس کی جھلک نہیں آئے گی اور لکھنے والے کوئی یعنی ایسے لوگ ہوں گے جن کی روح خود یعنی وسیع نہیں ہے اور اسلام کی اس عظمت اور تعلیمات کو وہ نہیں سمجھتی ہو سکتا ہے کوئی فرقہ وارانہ چیزیں لکھ دیں یا کچھ اور لکھ دیں اس کو بہت دیکھنا پڑے گا کہ سیرت وہ رحمت للعالمین جو ہم ان کو کہتے ہیں وہ رحمت للعالمین کی سیرت ہو جو ہم کہتے ہیں سب سے بڑا عادل کوئی دنیا میں شخص گزرا ہے تو وہاں حضرت کی ذات ہے تو پھر عدل اور تقویٰ اور یہ رحمت اس سیرت کے اندر جو ہے وہ جھلک نہیں چاہیے بلکل دروس مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک فلاہی ریاست کا قیام کیا بد انوانی کا خاتمہ کیے بغیر ممکن ہے ہاں جی وہی بات ہے جیسے کہ ساقیب صاحب نے بھی کہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ عدل اور برابری کا جو ہے وہ درس دیتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے اس کا جو ہے پورا پورا ثبوت دیا اپنے کنڈک سے بھی اس وحسنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس میں یہ ہے کہ جی بڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی پاور کی وجہ سے گریب کر لیتے ہیں غریبوں کے اور خواہ تو سٹیٹ کا کام ہے اس میں بیلنس رکھے وہ سب کو برابر کرے ہم تو اپنے معاشرے میں کرتے رہتے ہیں جاندہ لگا ہم نے غریب کو دبا لیا کمزور کو دبا لیا کرپشن کر لی پیسر لے ایک آن کلچر ہے یہ تو لیکن اس کی جو ہے اجازت ایک فلاہی ریاست میں نہیں دی جا سکتے وہ یہ جس کو شاید وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی قول ہے کہ الملک یبقا معالکفر ولا یبقا معالذل کہ کفر کے ساتھ تو جو ہے معاشرہ قیم رہ سکتا ہے حکومت قیم رہ سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں اب ظلم سے مراد یہ اردو والا ظلم نہیں ہے اگر آپ قرآن پڑھیں تو یہ کفر کے بھی اُلٹے ظلم ہوتا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرپشن ہر قسم کی جو چیزیں وہ ظلم ہیں ٹھیک ہے بڑا بروڈر سیکٹن میں جو ہے ولا تظلمون یعنی ناانصافی کو بھی ظلم کہا گیا ہے اور اسی طرح کرپشن کو بھی ظلم کہا گیا کرپشن کیا ہے اصل میں یہ ایک چوری کی قسم ہے کہ جب میں چوری کرتا ہوں وہ میں بغیر بتایا ہی کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر لے لیتا ہوں یہ کرپشن رشوت بھی ہے کہ وہ بھی اکل المال بغیر حق کہ ہم کسی کا مال بغیر حق کیا مراک نہیں ہوتا ہم کھا لیتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں کرپشن جو ہے وہ مختلف صورت میں پڑی ہے اگر آپ دیکھیں اور ہمیں جو ہے ایک طرف جو ہے تھوڑا سا مجھے احساس ہوتا ہے جب ہم پڑھاتے ہیں ہم سے بھی سوال کرتے ہیں ایک طرف آپ دیکھیں تو ہمارے عبادات جو ہیں وہ بہت ہوتی جا رہی ہیں مسجدیں بری ہوئی ہیں نمازیوں سے ٹھیک ہے روزے بھی دیکھیں ہم ماشاءاللہ کافی تعداد میں لوگ رکھ رہے ہیں حج بھی ہر سال زیادہ ہوتے جا رہے ہیں یعنی مذہب کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے ہاں یعنی مذہب کی طرف جو ہے عبادات کی طرف لیکن ان عبادات کا جو روح تھا کرپشن کو روکنا ضبط نفس دوسرے وہ کم ہو رہے ہیں پہلے ہم جیسے دفتر میں یعنی معاملات کی طرف فوکس نہیں ہے معاملات کی طرف سے عبادات کے زور معاملات میں کمزور ہم ہوتے جا رہے ہیں پہلے ہم دفتر میں جیسے پہلے مسجدوں میں جاتے تھے تو تھوڑے نمازی ہوتے تھے کوئی ریٹائر قسم کے یا بوڑے لوگ اب ماشاءاللہ نوجوان بھی آ رہے ہیں لیکن ثانیہ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ پہلے دفتر میں ہم جاتے تھے کوئی ایک دو رشوت خور لوگ بیٹھے ہوتے تھے اب پوری افسری وہی حال ہے حاج لوگ کر کے آتے ہیں عمرے کر کے آتے ہیں توبہ وہاں ایک فرضی سی کر کے آتے ہیں روزے رکھتے ہیں ضبط نفس نہیں ہے روزے رکھتے ہیں دیکھیں کرپشن سے رکنے کے لیے ضبط نفس ہی چاہیے کہ میری خواہش ہے کہ میں ایک بہت بڑی کوٹھی بناوں میری خواہش ہے کہ بڑی گاڑی لوں اور اس کے لیے مجھے کرپشن کرنی پڑتی ہے اللہ تعالی نے قرآن میں مثالوں سے سمجھا ہے حضرت نوع علیہ السلام کا بیٹا تھا نیم بچ سکا سزا سے حالکہ بیٹا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا قالا من ذریعتی کہ اللہ تعالی جو تم نے مجھ پر انعامات کی ہیں میری اولاد پر بھی ہوں گے قرآن نے کہا نہیں جو ظالم لوگ ہوں گے ان کے لیے نہیں ہے وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی دوستوں کے لیے جو کفر پر فاوت ہوئے بخشش کی دعا مانگے قرآن نے کہا استغفلہم اولاد تستغفلہم کہ اے پیار نبی اگر آپ ستر دفعہ بھی ان کے لیے دعا مانگیں گے میں نہیں بخشوں گا کیونکہ یہ کفر پر مرے ہیں اور سب کے لیے برابر رہے کرنے ساکی بکبر صاحب سب وقت تھوڑا کم ہے لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ سوال کو اگر آپ تھوڑا ریسپونڈ کر دیں مختصرا کہ اس وقت جو حکومت اقدامات کر رہی ہے جو ہم فلاحی ریاست کی بات کر رہے ہیں ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں جو کوشش کی جاری ہے لوگوں کو بہتر صحت فراہم کرنے کی سہولیات فراہم کرنے کی تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کی روزگار کے مواقع فراہم کرنے کی اوورال جو اقدامات کیے جارہے ہیں جو پناہ گاہوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں سیٹیزن پورٹل کی بات ہو رہی ہے یعنی لوگوں کو کسی طرح سے فسیلیٹیٹ کیا جائے احتساب کیا جائے کرپشن خاتم کی جائے تو یہ ان سارے اقدامات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کتنے یہ موثر ثابت ہو سکتے ہیں فراہی ریاست کے لیے اور آپ کی نظر میں مزید کیا ناصر ہے جو شامل ہونے چاہیے اس پر میرا خیال ہے چند ایک اقدامات اس حکومت کے ایسے ہیں کہ جس کی تعریف کیے بغیر یا اس کی تعاید کیے بغیر میرا خیال ہے ایک انصاب پسند آدمی نہیں رہ سکتا ابھی حالی میں یہ جو رحمت اللہ العالمین کے نام سے تعلیمی سکالرشپ کا سلسلہ شروع ہوا ہے میرا خیال ہے بہت عظیم و شان ہے ماضی میں بھی ایک دور میں اس طرح سے اعلیٰ تعلیم کے لیے وظائف کا سلسلہ شروع ہوا تھا جو بعد میں منقطع ہو گیا اس سے بہت پیچیدگیاں پیدا ہوئیں لوگوں کی تعلیم کے سلسلے رک گئے یہ جو نئے سلسلے شروع ہوا ہے اس کے لیے فنڈ بہتر طور پر معین اور مختص کیا گیا ہے دو صوبے بھی اس میں شریک ہیں اس کو باقی صوبوں کو بھی اس میں جوائن کرنا چاہیے چونکہ یہ مسئلہ پارٹی کا یا حکومت کا نہیں ہے عوام کا مسئلہ ہے اور اب چونکہ صوبوں کی سب عابدید ہیں تو اس میں باقی لوگ کی شامل ہو رہے ہیں میں ویسے ایک اپنی بات کر رہا ہوں وہ ان سے زیادہ کریں اگر ان صوبوں نے کیا ہے دو نے کیا ہے تو باقی اس سے بھی بڑھ کر کریں اور لوگ ان کے اس اقدام کو سراہیں گے تو دوسری بات میرا خیال ہے یہ میڈیکل کے شعبے میں جو لوگوں کو مدد کی جاری ہے ہمارے اپنے بہت عزیز بچارے پسماندہ اور برے حالات تھے جن لوگوں کے ان کو یہ جو ہیلت کارٹ سہت کارٹ کی جو سہولت میں اثر آئی ہے میرا خیال ہے یہ بہت اچھا ہے اس کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے اور اس کو میرا خیال ہے وفاق فیصلہ کرے تو جہاں پہ ان کی حکومت نہیں ہے وہاں پر بھی اس کو جانا چاہیے بہرحال ایک ایسا اقدام ہے جس کو انقلابی اور انسان دوست قرار دینا چاہیے ایک اور گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے یا اعلان کیا ہے کہ اس سال کے آخر تک کہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں سوے گا ایسی خوبصورت بات ہے دل کو چھو لینے والی کہ کوئی حکمران یہ کہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہ سوے تو میرا خیال ہے کہ یہاں سے ہونا چاہیے اور عمل میں اس کو نظر آنا چاہیے خاص طور پر توجہ تو ان علاقوں کی طرف ہونا چاہیے جہاں پہ لوگوں کی مالی مادی مشکلات جو ہیں وہ زیادہ ہیں شہروں تک ان کی رسائی نہیں ہے یا سہراؤں اور اس طرح تھل کے علاقے اس کو وہاں بھی جہاں پہ نہیں ہے وفاق کی حکومت وہاں بھی کوئی راستہ نکالنا چاہیے کہ کیسے یہ وہاں تک اس کو رسائیے میرا خیال ہے بہت اچھا ہے اسی طرح پناہ گاؤں کا سلسلہ یہ بڑا اچھا ہے یہ آگے بڑھ رہا ہے اور عوام لوگ خود سے بھی اس میں پرائیویٹلی بھی اس میں گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں میرا خیال ہے عوام تک صحیح طرح سے پہنچایا جائے اس کا کارکردگی کو بتایا جائے تاکہ عوام کے اندر اعتماد جو ہے وہ زیادہ بڑے اور لوگ خود سے آکے گورنمنٹ کے اس سلسلے کو انہی کے ہاتھ میں ہو انہی کے کمیٹیاں ہو بعض جگہ ہے بھی اسی طرح سے بڑھ سکے پیل سکے پاکستان میں خاص طور پر رمضان شریف میں لوگ بہت زیادہ مائل ہوتے ہیں خیر کے لیے تو اس پیسے کو منظم کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو بیکاری ہیں بہت زیادہ اور لوگ اس میں یعنی اس کے پیچھے مافیاز ہیں اس کو کنٹرول کریں تاکہ پیسہ جو لوگوں کا نیک جذبے سے دینا چاہتے ہیں وہ صحیح جگہ پربان سے اور صحیح نوجوانوں کے لیے جو احساس پروگرام کے تحت ان کو لون بھی دیے جا رہے ہیں چاکہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار کا آغاز کر سکیں یہ بھی ایک بڑا احسن قدم ہے وقت بلکل ختم ہو گیا بہت شکریہ ہے ڈاکٹر سلم خاکی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ساکیب اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے سر عبدالنو حضرات کا بہت شکریہ ناظرین فلاہی ریاست کے حوالے سے جو اقدامات اس وقت حکومت کر رہی ہے ہم نے کوشش کی کہ ان کو پناہ گاؤں کے حوالے سے لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ بھوکے نہ سوئیں پورے ملک میں کہیں بھی اس کے علاوہ جو دیگر اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن احتساب بدنوانی کرپشن کا خاتمہ اس حوالے سے بہت سارے چیلنجز ہیں جو اس وقت گرمنٹ کو درپیش ہیں کیونکہ اس میں اشرافیہ جو ہے وہ ملوث ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان چیلنجز کو گرمنٹ کس طرح سے نبٹتی ہے تاکہ فلاہی ریاست کا جو ایک صحیح کانسپٹ مائنڈ میں ہمارے آتا ہے جو اُبھرتا ہے اس کا مکمل طور پر جو ہے وہ ہمیں نظر آئے کہ گراؤنڈ پر وہ فلاہی ریاست موجود ہے اس کے ساتھ کی آج کے پروگرام سے ناہی چودری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ